اب ہے یوریا یوریا کو ہم فرٹی لائزر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں یوریا کا جو سٹرکٹرال فارمولہ ہے یہ سی ڈبل بانڈ وہ ہوتا ہے کاربن جار بانڈ بناتا ہے ایک مان نیٹروجن کے ساتھ ایک دوسرے نیٹروجن کے ساتھ ایک دو اکسیزن کے ساتھ ہیں نیٹروجن تین بانڈ بناتا ہے یہ جو ہے دو ہیٹروجن ہے ایک جو ہے کاربن کے ساتھ ہے یہ والا بھی سیمیلرلی دو ہیٹروجن کے ساتھ ایک کاربن کے ساتھ اس کا جو مالیکلور فارمولہ ہے ا 2 نی 2 گروپ ہے اور ایک سیو لیکھ دیا ہم نے منیو فیکٹرنگ پروسس تو تو اس کی منیو فیکٹرنگ پروسس کے کچھ سٹیپس ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں پریپریشن آب ہیٹروجن ہیٹروجن کی پریپریشن جو ہے ہم یہ میثین سے ہیٹروجن پھر پریپیار کرتے ہیں سی ایج فور سے اور پریپریشن آب آمونیا ہم آمونیا پیار کریں گے سیکنڈ سٹیپ میں تیسرے سٹیپ میں ہم پریپریشن آب امونیوم کربامیٹ چوتھر سٹیپ پریپریشن آب یوریا اور کنسٹیشن آب یوریا پانچوہ سٹیپ ہے کنسٹیشن کہتے ہیں کہ اس سے یوریا میں جو امپیورٹیز ہوں گی یا یوریا میں جو وارٹر کنٹنٹ ہوگا اس کو ہم ریموو کریں گے اور اس کے بعد ہے پریلنگ پریلنگ کہتے ہیں کہ یوریا کو ہم چھوٹے چھوٹے گرینز مطلب دانوں کی شکل میں ڈھال لیں گے تو ہم امونیا کیسے بنائیں گے این ٹو اور این ٹو این ٹو ہم ائر سے حاصل کرتے ہیں فیزار میں جو ہے ائر میں سیمیٹی ایٹ پرسنٹ این ٹو ہے اور این ٹو ہم میتھین سے بنائیں گے ان دونوں کا اپس میں ریاکٹ کروائیں گے این ٹو بن جائے گا اس کو بیلس کر لیں گے دو لگا دیں گے کیونکہ دو ہٹرو جانا ہے پھر ادھر تین لگا دیں گے تین دو شہ ہٹرو جانا ہے کاربن ڈیکسائیڈ ہم کلشم کربونیٹ اس کو ہیٹ کریں گے یہ سائن کا مطلب ہے ہیٹ کرنا تو کلشم اکسائیڈ اور کربون ڈیکسائیڈ بن جائے گا پریپریشن آب امونیوم کاربا میڈ ہم امونیوم کاربا میڈ کیسے بنائیں گے ہم کاربن ڈیکسائیڈ کو رییکٹ کروائیں گے این ٹو کے ساتھ ہمارے پاس یہ چیز بن جائے گی این ٹو ہے ایکسیجن اور یہ N ہے اس کے ساتھ 4 ہٹرو جانے ادھر نیٹروجن 5が بنا رہا ہے 4 ہٹرو جن کے ساتھ ایکسیجن کے ساتھ نیٹروجن سے آخرشل میں 5 اللہ کرون ہوتے ہیں پانچہ اللہ کرون جو ہیں وہ بانڈنگ میں یوز ہو رہے ہیں اس کے پاس ایک پریپریشن آب ایور یہ ہم کیسے تیار کر رہے ہیں یہ اب امونیوم کاربا میڈ بنا ہے اس کو ہیٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ دو ہٹرو جن یہاں سے ایک ایکسیجن Cent statute ڈی mean ڈی این پرس بن کے اڑ جائے گا سوائیون کرتے ہیں اس کی بھاپ بنتی ہے وہ جو اس کو سٹیم کہا جاتا ہے اندر ویکیوم ویکیوم کہتے ہیں اپسنس آف ایر ویکیوم کا مطلب ہے خلا مطلب اپسنس آف ایر انٹو ایپوریشن سٹیجز ہم ایپوریشن دو تفق کروائیں گے کس سے کروائیں گے سٹیم سے فرض کرنے یہ کنٹینر ہے تو ادھر سے ہم وارٹر رکھیں گے وارٹر کو ہیٹ کروائیں گے تو وارٹر کے بنیں گے ویپرز اس کو سٹیم کہتے ہیں وہ جا کے اس کو ہیٹ کریں گے مطلب ٹریک ہیٹ نہیں کروائیں گے سٹیم کے دریئے سے 99.7% یوریا میلٹ میلٹ کا مطلب ہے پکلی ہوئی حالت میں ہمیں یوریا ملے گا 99.7% اس میں جو وارٹر ہوگا وہ تقریبا پہلے تو اس کی پرسنٹیج جاتا ہوگی اب اس کی پرسنٹیج 0.3% آب اچھی ہے 0.03 کیونکہ 99.7% یوریا ہوگا باقی تھوڑا بہت وارٹر رہ جائے گا تو یوریا میلٹ یوریا پگلی ہوئی حالت میں ہوگی is obtained it is then pumped پھر اس کو جو ہے پمپٹ کا دیا جاتا ہے پمپٹ ٹو پرلنگ ٹاور پھر پرلنگ ٹاور میں ہم اس کو بھیجیں گے جہاں پہ اس کے جو ہے اس کو گرینز کی شکل میں یوریا کو دانوں کی شکل میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد ہے پرلنگ دا مولٹن یوریا is spread at the پرلنگ ٹاور ایک پرلنگ ٹاور ہوگا جس کے اوپر سے ہم یوریا جو مولٹن فارم میں ہوگی تھوڑی مولٹن مطلب تھوڑی پگلی ہوئی حالت میں ہوگی لیکوڈ ہوا میں ہوگی تو پرلنگ ٹاور ہوگا وہاں ہم اوپر سے نیچے کی طرف spray کروائیں گے یوریا کا where it is cool اس کو تھنڈا کیا جاتا ہے by air rising upward ہم ٹاور سے اوپر سے نیچے کی طرف spray کروائیں گے یوریا کا نیچے سے دیں گے cool air دیں گے مطلب یہ اوپر کی طرف جاری ہوگی تو وہ جو ہے نیچے کی طرف آ رہا ہوگا جو مولٹن یوریا ہے سپری فارم میں تو پھر کیا ہوگا مولٹن ڈراپ لیٹس سالڈی فائی کیوں کہ وہ جو ہے نا وہ ڈراپ لیٹس ہیں وہ لیکوڈ فارم یا جب ہم لیکوڈ کو تھنڈا کرتے ہیں تو وہ سالڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے انٹو فارم آپ پریلز اس کے چھوٹ چھوٹے دانے بن جاتے ہیں پریلز کہتے ہیں پریلز کا مطلب ہوتا ہے چھوٹ چھوٹے دانے یا گریز یوریا پریلز تھا سینڈ ٹو بیگن سیکشن پریلز یوریا کے دانے ہیں ان کو بھیج دیا جاتا ہے بیگن سیکشن میں جہاں ہم ان کو جو ہے بوریوں وغیرہ میں ان کو جو ہے سٹور کر لیتے ہیں تو یہ جو ایک سٹیج ہے اس کا پلوچوی ڈیاگرام تو پہلے سی و ٹو کمپریشن ہم سی و ٹو کمپریسٹ فارم میں لیں گے کمپریسٹ کا مطلب ہے ہائی پریشور آئیز کاربن ڈیک سائیڈ لیں گے اور این ایک 3 ہم لیں گے ان دونوں کو جو ہے کنڈنس کروائیں گے یہ دو جو ہے گیسز ہوں گی جب گیسز کنڈنس ہوں گی تو امونیوم کاربا میڈ بن جائے گا یہ لیکوڈ فارم میں ہو گیا پھر امونیوم کاربا میڈ کو ہیٹ کریں گے اس کی ڈیکمپوزیشن ہوگی امونیوم کاربا میڈ کی تو ایک یوریا اور وارٹر بنا تھا تو یوریا ہمارے پاس تیار ہو جائے گی تو پھر یوریا کی کیا کروائیں گے دوسری جیس میں ڈariamente سائی جس اویپوریشن کروائیں گے اس کے بعد ہم کنڈنسسن کرواتے ہیں اویپوریشن جب کرواتے ہیں تو ہمارے پاس مولٹن یوریا آ جاتی ہے تو مولٹن یوریا کو ہم اے عرسے جب تھنڈا کرتے ہیں اوپر سے اس میں پریلنگ ڈاغر ہمیں اوپر سے سپری کر کے نیچے سے تھنڈا کرتے ہیں تو وہ جو homes xenف رائے ہوگی سپری کروائیں گے اوپر پریلنگ ٹاور سے نیچے سے کولڈ اےر دے کے م slippا کریں گے اس کو کنڈنسیشن کہتے ہیں کیونکہ وہاں کی lique 그러� sålläڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس پروسیس کو کنڈنسیشن کہتے ہیں تو پھر پریلنگ ہو جائے گی پھر پرد یوریا ہمیں مل جائیں گے پریلید یوریا کہتے ہیں جو ہمیں چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں یوریا ملے گی پھر ان پریلید یوریا کو بلک سٹوریج کہتی ہیں بلک کہتے ہیں بہت زیادہ مقدار میں جو ہے اس کی بلک بڑے سارے کنٹینر میں سٹور کر لیں گے یا بوریوں میں اس کی ہم بیگنگ کر لیں گے تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیں پرلنگ ٹاور میں اوپر سے ہم نیچے ساتھ کی طرف جو ہے نا وہ جوری ہے جو مولٹن فارم میں ہوگی اس کو سپری کرویں گے نیچے سے کولڈ ایر دیں گے تو تھنڈا ہونے کی وجہ سے یہ جو سپریج پرلنگ ٹاور کر لیا جاتا ہے تو یہ تھا اس کا فلو شیٹ ڈائیگرام اور اوپر سے جو ہے وہ پرلنگ ہو گئی یہ جس کے کچھ سٹیپ تھے تھانکس پر وچنگ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل تھینک یو یہ جو ہے چینل لازمی طور پر یہ جو ہے سبسکرائب کرتے تھینک یو ٹیک کیر اللہ پیس